مان رحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے تنزیل سہیر یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تنزیل سہیر یوٹیوب چینل پہ پٹوار سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کل تک ہم نے ایک مساوی بنائی تھی کیونکہ ہم ایک ترتیب سے سٹارٹ ہو گئے تھے مساوی اس کے بعد فیلڈ بنانی تھی تو کل تک ہم نے تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں مساوی پہ جو میں نے کمپلیٹ آپ لوگوں کو بتایا کہ مساوی ہوتی کیا ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے اور مساوی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوئے کہ مساوی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا نقشہ ہے جس کے جو ہے جس اکڑ میں سے الف یا بے جز بن جاتے ہیں تو اس کے کروکان لکھے جاتے ہیں مساوی پہ ٹھیک ہے مساوی کے اس کے کروکان کی پمائش وغیرہ لکھی جاتی ہے تو جب ہم مساوی پہ ان کروکان کی پمائش لکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان کا رکبہ نہیں پتا چلتا تو رکبہ اس کا ہم فیلڈ بک میں نکالتے ہیں جو کروکان ہم مساوی پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی شمال سے پمائش یہ ہے جنوب سے یہ ہے جس طرح میرے پاس یہ مربہ نمبر داست ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو قلعہ نمبر داست ہے اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک چھتیس ہے پمائش وغیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے چونتیس ہے جو اس موزے میں آ رہی ہے جس کی ہم مساوی بنائی تھی جس کی ہم نے یا جس کی آج ہم نے فیلڈ بک بنا لی ہے تو اب ہمیں اس کے کروکان کا تو پتا چل گیا لیکن اس کے رکبے کا نہیں پتا چلا کہ اس کا رکبہ کتنا ہے تو انہی کروکان کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو رکبہ نکالنا ہوتا ہے وہ فیلڈ بک میں نکالتے ہیں رکبہ نکالنے والی جو ہماری کتاب ہوتی اس کو ہم فیلڈ بک کہتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو کل میں نے مربجات جن کی مساوی بنائی تھی کہ کروکان نکالے تھے انہی کروکان کی بھی حاف پہ آج ہم جو ہے ایک فیلڈ بک تیار کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک فیلڈ بک ہے جیسا کہ فیلڈ بک سب سے پہلے اوپر لکھا فیلڈ بک محال محال کا مطلب ہے کون سا گوہ ہے میں نے لکھ دیا ایک سو ستر ون سیمن زیرو اس کے بعد تحصیل ہے تحصیل میں نے فوٹا باز لکھ دی آپ کی جو بھی تحصیل ہوگی آپ نے وہ لکھ دینی ہے اس کے بعد زلہ ہے میرا زلہ بہاول نے کر رہا ہے تو آپ کا جو بھی زلہ ہوگا آپ نے وہ زلہ لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے سال جس سال کی آپ فیلڈ بک بنا رہے ہیں وہ آپ نے سال لکھ دینا اس کے بعد نیچے اگر دیکھا جائے سروے خسرہ نمبر ہے اس میں سابق اور حال ہے سابق اور حال کا مقصد یہ ہے کہ اگر فیلڈ بک پہلے سے بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کی فیلڈ بک آپ منا رہے ہیں تو یہاں پہ سابق خسرے اور کلہ نمبر آئیں گے اور یہاں پہ حال آئیں گے اگر آپ پہلے ہی بنا رہے ہیں تو آپ کے جو سابق وہی جو حال ہو ہوں گے اس کے بعد ہے نمبر خطونی جو بھی نمبر خطونی وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد ہے سروے خسرہ نمبر کا طول و ارض یہ ہمارے پاس مشرق مغرب جنوب شمال ہے اس کے بعد استخراج رقبہ ہے اس میں ہم نے رقبہ نکالنا ہے اس کے بعد رقبہ کتنا نکلا ہے اور قسم زمین ہے یہ لکھنا ہے آگے دستکت کانوں کو ہوتی ہے کیفیت میں تحصیل دستکت کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ اصل میں یہ سٹارٹ تو ہوتی ہے پہلے مربے کے پہلے قلعے سے لیکن جو میرے پاس مساوی تھی اس کی پہلے مربے میں جو کروکان نہیں تھے وہ سیدھا سیدھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس مربے سے سٹارٹ کرتا ہوں جس مربے کے کروکان ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے جس طرح پہلے مربے ہمارے پاس یہ تھا تو اس کے جو ہے یہ اکڑ ہیں پورے پورے اکڑ ہیں تو اس کے کروکان نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ نہیں اس کے نہیں بناتا میں اس کے بناتا ہوں جس کی جو ہے کروکان تیڑے ترشی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے تو میں نے مربہ نمبر دس سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں مربہ نمبر دس ہے اور اکڑ نمبر بھی دس ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں مربہ نمبر دس اور اکڑ نمبر بھی دس اکڑ نمبر دس کا اگر سب سے پہلے ہم نے مشرق لکھنا ہے مشرق ہمارے یہاں پہ زیرو ہے مشرق کی پمائش ہے ہی نہیں مشرق ہمارے پاس سائیڈ نہیں ہے میں نے زیرو لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مغرب مغرب ہمارے پاس یہاں سے لکھی جہاں تک چھتیس ہے میں نے یہاں پہ چھتیس لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے ہمارے پاس جنوب یہاں سے لے کے یہاں تک وہ میرے پاس چونتیس ہے میں نے یہاں پہ چونتیس لکھ دیا ٹھیک ہے اور اوپر ہے ہمارے پاس شمال وہ بھی ہمارے اس موزے میں شمال کی پمائش نہیں آرہی تو وہ بھی میں نے زیرو لکھ دیا تو اب اس کا رقبہ کس طرح سے نکالیں گے اس کا رقبہ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک تکون شکل بن جاتی ہے جس کے ہم عمود ضرب قائدہ کر کے رقبہ نکالتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ ہم عمود ضرب قائدہ کر کے رقبہ نکالتے ہیں اس کا ٹھیک ہے عمود ضرب قائدہ کر کے ہم اس کا رقبہ نکالتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے آپ لوگوں کو رقبہ نکالنا کی کمپلیٹ ویڈیوز بنائی ہے میں نے اسی مقصد کے لئے بنائی ہے کہ اگر فیلم پہ رقبہ نکالنا ہو تو آپ کو سمجھ تو آ جائے تو یہ ہمارے پاس یہ ایک تکون شکل ہے تکون شکل کا رقبہ نکالنے کے لیے ہم نے پڑا تھا کہ عمود ضرب قائدہ کر دینا ہے تقسیم دو کر دینا ہے تو یہ میرے پاس عمود ضرب قائدہ کر دیا میں نے تقسیم دو کر دیا تو میرے پاس اس کا رقبہ تین کنار آٹھ مر لیا ہے تین کنار آٹھ مر لیا ہے اور قسم زمین میں نے آگے لکھ دیئے نیری اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے مربہ اکڑ نمبر گیارہ اکڑ نمبر گیارہ یہ میں نے لکھ دیا ہے مربہ نمبر دس ہے اکڑ نمبر گیارہ حال بھی گیارہ ہے خاتونی نمبر بھی میں نے فرضی لگائی ہے گیارہ اب میں نے مشرق سائیڈ اس کی لکھنی ہے مشرق سائیڈ یہاں سے لے کے جانتا ہے کہ وہ اٹھائیس کرم ہے جو میں نے کروکان لکھے تھا اٹھائیس کرم لکھ دی اس کے بعد مغرب سائیڈ یہاں سے لے کے جانتا ہے جو ہے وہ چھتیس ہے یہاں پہ میں نے چھتیس لکھ دیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شمال جنوب یہاں سے لے کے یہاں تک چالیس میں نے چالیس لکھ دیا اور اوپر ہے شمال یہاں تک چونتیس ہے یہ میں نے چونتیس لکھ دی تو اگر دیکھا جائے تو جب اس طرح کی شیپ آ جاتی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کا ایک پورشن منا دیتی ہیں جس کو چونتیس ضرب ہم چالیس چونتیس جرم چھتیس کر کے ہم رقمہ نکالتے ہیں یہ میں نے رقمہ اس کا نکالا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس بچا تھا وہ یہاں سے لے کہ یہاں تک جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے چھے ضرب اٹھائیس کا رقمہ نکالیں گے یہ چھے اٹھائیس ضرب چھے یہ ایک سوٹھارٹ فٹ آگیا ایک سوٹھارٹ سرسائی آگیا یہ رقمہ نکال لیا اور اس کے بعد جو یہاں سے لے کہ جہاں تک بچا وہ ہمارے پاس آ جاتا آٹھ زرب چھے تھا تقسیم دو یہ میں نے نکال لیا نکالنے کے بعد جب میں نے ڈیوائیڈ کیا تو میرے پاس سات کنال ستارہ مر لے جو ہے رکبہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آگے قسم زمین لکھ دی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بارہ نمبر اکڑ ٹھیک ہے بارہ نمبر اکڑ کے یہ ہے ہمارے پاس کروکان جو ہے مشرق سائیڈ نہیں ہے شمال سائیڈ نہیں ہے مغرب اور جنوب سائیڈ ہے جس میں سے مغرب سائیڈ ہمارے پاس اٹھائیس کرم ہے اور جنوب سائیڈ ہمارے پاس چھبیس کرم ہے تو یہ بھی ایک تکون بن جاتی ہے اس کا رکبہ نکالنے کے لئے ہمیں قائدہ ضرب عمود کرتے ہیں تو قائدہ ضرب عمود کیا تقسیم دو کر دیا تھا میرے پاس دو کنالک با آ گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ فیلڈ بک کیسی کتاب ہوتی ہے جس میں جو کروکان جو ہم نے مساوی پہ لکھے ہوتے ہیں وہی کروکان اٹھا کے ہم نے فیلڈ بک پہ لکھ دینے ہیں مشرق کی جو پرمائش مغرب کی شمال جنوب پھر ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کا رکبہ نکال کے آگے رکبہ لکھ دینا یہ ہمارے پاس فیلڈ بک کو دیئے تو میں نے یہ کمپلیٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ کروں گا لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے تیرہ نہیں ہے چودہ نہیں پندرہ نہیں سولہ نہیں سترہ نہیں اٹھارہ کا ہے تو اب اٹھارہ بھی ہمارے پاس تکون شکل ہے مشرق نہیں ہے مشرق نہیں ہے شمال نہیں ہے دس کرم ہمارے پاس مغرب ہے پندرہ کرم میرے پاس جنوب ہے تو یہ میں نے دس کرم مغرب لکھ دیا پندرہ کرم جنوب لکھ دیا تو جب ہمارے پاس تکون شکل آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے عمود ذرب قائدہ تقسیم دو عمود ذرب قائدہ میں نے تقسیم دو کیا تو یہ میرے پاس آٹھ مرلے رکبہ بانے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکڑ نمبر انیس انیس کا رکبہ کس طرح سے نکالنا ہے انیس کا رکبہ نکالنے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک تکون شکل نہیں ہے یہ اس طرح کی شکل ہے اس کو ہم دو ہے پارٹس میں تقسیم کریں گے سب سے پہلے یہاں سے ایک عمود گرائیں گے جو ہمیں چھتیس ضرب چھبی کا رکبہ نکال کے دے دے گا یہاں سے ادھر ادھر اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن ڈرا کریں گے جو ہمیں دس تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہو جاتا ہے اور چھبیس سے چھتیس سے دس یہاں ہوتا ہے دس ضرب دس کا رکبہ نکالے گا سوری چھبیس جمع چودہ چالیس ہوتا ہے دس ضرب چودہ کا رکبہ نکلے گا یہ میرے پاس سب سے پہلے تھا چھبیس ضرب چھتی جو یہاں سے لے کے یہاں تک تھا اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دس ایک طرف ہے اور چودہ ایک طرف ہے دس ضرب چودہ ایک سو چالیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک جو رکبہ ہے دس ضرب سوری چھتیستہ تو ہاں سولہ ضرب چودہ کیونکہ اگر ٹوٹل یہ یہاں سے لے کے یہاں تک چھتی ہے تو جی ناظرین یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس آجاتا ہے اب انیس انیس کا ہم نے نکال لیا سات کنا رکبہ آگیا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے بیس بیس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کمپلیٹ ہے چھتیس ضرب چالیس ہو جائے گا تو اس کا ہم چھتیس ضرب چالی کر دیں گے یہ میرے پاس بیس کی چاروں کارنر ہیں تو اگر مستیل شکل ہوگا تو ہم رکبہ نکالنے کے لئے لمبائی ضرب چڑائی کر دیتے ہیں یہ میرے پاس مغرب چھتیس سا اور مشرق بھی چھتیس سا مغرب بھی چھتیس سا شمال جنوب چالیس شمال چالیس ٹھیک ہے چھتیس کو چالیس کے ساتھ ضرب کیا تو میرے پاس چودہ سو چالیس آگیا جو کہ ایک آٹھ کنال کے برابر ہے تو یہاں پہ میں نے بنجر لکھ دیا ایک ویسے ہی کہ جس زمین کی قسم ساری میں نیری لکھ رہا تھا یہاں پہ میں نے بنجر لکھ دیا اس کے بعد میرے پاس آجاتا ہے اکیس سوری ہے پہلے میں نے بیس بتایا تھا اب اکیس اکیس میرے پاس آجاتا ہے اکیس بھی اسی طرح سے ہے کہ یہاں پہ میں نے اکیس ہے اس کے بعد حال بھی اکیس ہے سولہ ختونی ہے چھتیس جو ہے شمال کی طرف سوری مشرق کی طرف ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد چھتیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد ہے چالیس یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد پھر چالیس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک مستیل شکل آگئی مستیل شکل کو چڑھائی ضرب لمبائی دے کے ہم رکبہ نکال لیتے ہیں تو آٹھنا رکبہ آگیا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے بائیس وہ بھی اسی طرح سیم اسی طرح ہے کیونکہ بائیس کی بھی کمپلیٹ ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح رکبہ نکال لیا اب میرے پاس تئیس ہے تئیس کا رکبہ نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کی شکل آ جائے تو آپ نے یہاں سے ایک لائن ڈرا کر دیا لائن ڈرا کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس لمبائی ہو جائے گی یہ چڑھائی ہو جائے گی پندرہ ضرب چھتیس کر دیں گے تو یہ میں نے پندرہ ضرب چھتیس کر کے پانچ سو چالیس رکبہ نکال دیا اب میرے پاس جو ہے ادھر بچ گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں یہ کروں گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے لائن ڈرا کروں گا تو پندرہ سے چالیس کتنا ہوتا ہے پچیس دس ضرب پچیس ہو جائے گا میرے پاس دس ضرب پچیس دو سو پچاس ہو جائے گا اب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی رکبہ نکالایا یہاں تک بھی نکالایا اب یہ والا پورشن بچتا ہے وہ ہمارے پاس دس سے آگے کتنا ہوتا ہے سولہ چھتیس ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل چھتیس لمبائی ہوتی دس نیچے آگے ہے باقی سولہ یہاں تک رہ گی سولہ ضرب ہم نے کر دینا ہے پچیس تقسیم دو سولہ ضرب چھبیس تقسیم دو سوری چھبیس ضرب پچیس تقسیم دو یہ میں نے کر دیئے یہ میرے چھیک نال چار ملے رکبہ آگیا تو باقی رکبہ دوسرے موزے میں جا رہا ہے تو اب ہمارے پاس چوبیس اکڑ اس کا رکبہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کس طرح سے ہے وہ تھوڑا سا رکبہ ہے اگر دیکھیں تو دس کرم ادھر ہے دس کرم جنوب ہے دس کرم جو ہے مغرب ہے تو یہ میں نے دس کرم جو ہے جنوب لکھ دیا چوبیس سوری تئیس تئیس کا چوبیس کا میں نے لکھا نہیں چوبیس کا بھی بلکہ ویسے ہی ہے لیکن میں یہاں پہ بھول گیا ہوں لکھنا تھا چوبیس کا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے مرابہ نمبر جو ہے وہ گیارہ سٹارٹ کر دی ہے مرابہ نمبر گیارہ کا ہم نے کیا کرنا ہے مربہ نمبر 11 جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی سیم اسی طرح سے کروکان لکھے ہیں میں نے 36 ایک طرف ہے اور 32 دوسری طرف ہے تو میں نے مربہ نمبر 11 کا اکڑ نمبر 11 کیونکہ یہ باقی اکڑ ہمارے اس موزے میں نہیں آرہے تو یہ میں نے اگنور کر دیئے تو مربہ نمبر 11 کا اکڑ نمبر 11 میں نے لکھا ہے 19 خطونی ہے جو مشرق کی طرف وہ میرے پاس 0 ہے کیونکہ ادھر ہمارے موزے میں نہیں آرہے اس کے بعد مغرب ہمارے پاس چھتیس ٹوٹل ہے اور جو جنوب ہے وہ بتیس ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہی کروکان ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے شمال وہ بھی ہمارے پاس زیرو ہے کیونکہ اس موزے میں نہیں آرہا ہے تو چھتیس ضرب بتیس تقسیم دو کیا تو تین کنال چار مرلے میرے پاس یہ رکھ با گئے اب گیارہ کے بعد بارہ بھی نہیں ہے اس موزے میں تیرہ بھی نہیں ہے چودہ بھی نہیں ہے پندرہ بھی نہیں ہے سولہ بھی نہیں سترہ بھی نہیں ہے اٹھارہ بھی نہیں ہے انیس ہے انیس کے کروکان کیا ہے جو ہے مشرق زیرو مغرب مشرق ہمارے پاس ہے زیرو مغرب چھتیس ہے سوری یہ نیچے مغرب ہمارے پاس تیس ہے اور جنوب پچیس ہے جو ہے شمال وہ بھی زیرو ہے یہ بھی رقبہ ہم نے نکالنا تکون کا رقبہ عمود ضرب قائدہ تقسیم دو تیجے میں نے رقبہ نکالا دو کنال دو عمر لے آگیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیس جو میرے پاس بیس ہے وہ بھی اس کے پاس ہم پورشن کر کے رقبہ نکال لیں گے پورشن کس طرح سے کریں گے پورشن کرنے بلکہ ناظرین یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بیس جو ہمارے پاس گیارہ مربے کا ہے وہ تیس ہمارے پاس ایک طرف ہے جو اس کی تیس مشرق سے جانب تیس ہے اور اس کے بعد مغرب چھتیس ہے جنوب چالیس ہے اور اس کے بعد جو ہے شمال بتیس ہے تو سب سے پہلے ہم بتیس ضرب چالیس کر دیں گے تو میرے پاس یہ آجے گا کیونکہ ہم نے اس کو پارٹیشن کر لینی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پھر اس کے بعد تیس ضرب ہم آٹھ کر دیں گے کیونکہ بتیس جمع آٹھ چالیس ہوتا ہے ٹوٹر لیند وہ کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس بچ جائے گا وہ چھے ضرب ہاتھ کر دیں گے تو ہمارے پاس سات کنال سترہ مر لے آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اکی ہے اکیس کا بھی ہمارے پاس جو ہے شمال جنوب بلکل مکمل ہے چھتیس چھتیس ہے چالیس سے آلیس ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ہاتھ کنال آ جائے گا اس کے بعد ہے بائیس جو ہمارے پاس بائیس ایک نمبر بائیس ہے جو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک نمبر بائیس ہے تو بائیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بائیس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ مارے پاس بائیس ہے بائیس یہاں سے آپ نے سوری لائن ڈرا کر دنیا نیچے ٹھیک ہے آپ پچیس ضرب چالیس کرو گے سب سے پہلے تو پچیس ضرب چالیس کرنے کے بعد یہ ہے میں نے پچیس ضرب چالیس کر دیا بائیس ٹھیک ہے تو اس کا بھی رکبہ ہم اسی طرح سے نکال لیں گے تو باقی جو ہے نیچے اس کے بعد اسی طرح 23 ہے میرے پاس اس کے بعد ہے 21 اب یہ بات سمجھنے والی ہے تو پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ بات سمجھنے والی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مربہ نبر 12 سٹارٹ ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس مربہ نبر سوری 12 یہ ہے میرے پاس مربہ نبر 12 ٹھیک ہے اب اس کے کروکار میں نے لکھتی ہے کہ 28 کرم جو ہے شمال ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے عباد رکبہ اور بارہ کرم جو ہے وہ سڑک میں گزرتا ہے تو ادھر جو ہے مشرق ہمارے پاس بلکل کمپلیٹ ہے چھتیس کرم مغربی چھتیس کرم ہے جو جنوب ہے وہ بھی یہاں سے لے کے یہاں تک اٹھائیس کرم ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک بارہ کرم ہے اب اس کا رکبہ ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے یہ چیز آپ سمجھیں بارہ کا میں نے ایک نمبر ون لکھ دیا آگے جو حالب میں میں نے ون لکھ دیا پچیس جو ہے ہمارے پاس ختونی ہے چھتیس کرم جو ہمارے پاس مشرق ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہاں سے لے کے یہاں تک چھتیس کرم ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے کوئی چیز گزرتی ہے بلکل کمپلیٹ ہے پورے کا جو چھتیس کرم ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آگے چھتیس کرم ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں مغرب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے سوری یہاں سے لے کے یہاں تک چھتیس کرم ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو سڑک ہے وہ لیدہ نکال لیں اب ہمارے پاس شمال اور جنوب کی باری آ جاتی ہے شمال میرے پاس کتنا ہے اٹھائیس کرم ہے دیکھ لیں اٹھائیس کرم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیونکہ پہلے ہم اس کا رقبہ نکال لیں گے اور باقی جو بچ گیا اس کا بعد میں نکال لیں گے ہم پہلے یہاں سے لے کے یہاں تک بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جنوب جو نیچے کی طرف ہے یہ شمال اٹھائی کرم جنوب اٹھائی شمال میں نے اٹھائیس کرم آپ کے ساتھ شیئر کی رہا ہے آپ جنوب دیکھتے ہیں جنوب نیچے ہمارے پاس کیا ہے جنوب بھی یہاں سے لے کے یہاں تک اٹھائیس کرم ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے لکھ دیا اب میں نے کہا کہنا یہ بھی ایک مستیل بنتی ہے دونوں کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے چڑائی ہمارے پاس جو ہے اٹھائیس ہے لمبائی ہمارے پاس چھتیس ہے چھتیس کو ان کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ میرے پاس آئی گی اس کی لمبائی اور جو رقبہ آ گیا پانچ کنال پارہ مرلے آ گیا نہری باقی ہمارے پاس جو رقبہ آ گیا وہ کہاں ہے ہے تو اسی موزے میں اگر تو کسی اور موزے میں ہوتا تو پھر تو ہم نے نہیں لکھنا تھا لیکن اس اگر دیکھا جائے تو اس شکل میں اسی موزے میں ہی ہے تو اب ہم نے جو ہے اس کو الف جوز دے دینا ہے اس کا رقبہ نکالنا ہے اس کا رقبہ اگر دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک چھتیس کرم ہے مغرب بھی چھتیس کرم ہے جو ہے شمال بارہ کرم ہے جو جنوب ہے وہ بھی بارہ کرم ہے اسی طرح ہم نے لکھ دینا ہے یہاں پہ جو ہماری جو ہے فائل ہے فیلڈ بوک ہے یہ میں نے الف لکھ دی الف کے بعد ختونی میں نے 26 لکھ دی اس کے بعد جو ہے میرے پاس 36 مشرق ہے 36 مغرب ہے بارہ جو ہے وہ جنوب ہے بارہ شمال ہے ان دونوں کو میں نے آپس میں ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس 432 جو ہے کرم آئی 432 کرم کا جب ہم نے رکبہ نکالا تو دو کنال تو آٹھ مرلے بنا ٹھیک ہے جی ناظرین جی ناظرین یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے رکبہ اس کا تو یہ میرے پاس پانچ کنال بارہ مرلے اوپر آ گیا دو کنال آٹھ مرلے نیچے آ گیا سڑک جو پختہ سڑک ہے تو جب ہم دونوں کو جمع کریں گے بارہ جمع آٹھ ہمارے پاس بیس ہو جاتا ہے اس کا مطلب ایک کنال ہے پانچ جمع دو سات سات جمع ایک کنال یہ واری آٹھ کنال جو ہمارا رکبہ پورا ہو گیا ایک نمبر اکڑ کا اس کے بعد دو نمبر اکڑ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم نے اکڑ کا نمبر لکھ دینا پھر اس کے بعد جو ہے خطونی جو اس کے بعد مشرق مغرب شمال جنوب کی لمبائی لکھ کے آپ اس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے یہ فیلڈ بک بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو مربے جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں باقی ایک میں اور سڑک کا جو آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو میرے پاس جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں یہ دیکھیں یہ چیز یہ تو سمپل ہے رکبہ اس کا بھی اس کا بھی سمپل ہے اس کا یہ آپ نے پہلے ہم نے نکالے ہیں رکبے اس کے بھی اس کا بھی اب ہم نے دس نمبر جو ہے اکڑو اس میں بھی کھال گزرتا ہے اس میں بھی سڑک گزرتی ہے سڑک کا رکبہ ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے اس کے بھی ہم ایک الف جز بنائیں گے الف جز کی جو ہے مشرقہ چھتیس مغرب ہے شمال بھی ٹھائیس ہے جنوب بھی ٹھائیس ہے جب ہم ملٹی بلائی کریں گے چھتیس درب ٹھائیس کو تو ہمارے پاس یہ رکبہ آجائے گا جو میرے پاس رکبہ ہے پانچ کنال بارہ مرنے اور باقی جو ہے اس کو ہم الف جز دے دیں گے الف جز دے کے ہم رکبہ نکالیں گے الف جز دے کے رکبہ نکالیں گے ہمارے پاس جو ہے خاتونی میں نے چھبیس لکھ دی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں جو مشرق چھتیس ہے مغرب چھتیس ہے جنوب بارہ ہے اور دوسرا بھی بارہ ہے ان دونوں کو ملٹی بلائی کیا تو میرے پاس چار سو باتیس آگا چار سو باتیس کروں کو جب میں نے نو بھی ڈیوائیڈ کیا تو میرے پاس دو مرلے تو آٹھ سواری دو کنال آٹھ مرلے آگئے یہ پکتہ سڑے تو اسی طرح جو گیارہ ہے اس کا بھی سیم اسی طرح ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے اس کی سمجھ کمپلیٹ جو ہے فیلڈ بوک کی سمجھ آگئی ہوگی اصل بات سمجھنے والی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو کمپلیٹ بنائی ہے میں نے جو ہے تین سے چار مربے جو ہے کور کیے یہ دیکھیں نیچے کی طرف کمپلیٹ تو بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ میں نے بتا دیا کہ سابق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پہلے بھی بنی ہے فیلڈ بوک تو دوبارہ بنانے لگے ہیں تو پہلے جو آپ کی فیلڈ بوک کے خسرے نمبر ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد حال والے لکھنے ہیں اگر آپ پہلی بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے دونوں سیم ہی ہوگئے خاتونی نمبر جو بھی آپ کیا وہ لکھنے ہیں اس کے بعد مشرق کی جو پمائش وہ لکھتے نہیں مغرب کی پمائش شمال کی جنوب کی لکھ کے جہاں پہ استخراج میں آپ نے ملک لائی کر کے رکبہ بنا لینا ہے اس کے بعد جو ہے آگے رکبہ لکھتے نہیں کتنے کنال کتنے مر لے ہیں اور اس کے بعد آگے جو زمین ہے وہ لکھتے نہیں ہیں تو اگر آپ لوگ مساوی بنا لیتے ہیں تو آپ کو یہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اگر مساوی کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کے جو کروکان انہی کی یہ پمائش نکال لی ہے تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر پہلے آپ لوگوں کو جو ہے پمائش کے جو بیسک آئیڈیا دے دوں کہ آپ جس طرح کب یہ کڑا جائے جس میں سے مساوی کے خال گزرے یا کسی سڑک گزرے یا کوئی جو ہے ترشیت جو ہے کوئی چیز گزرے جس سے ہمارا جو ہے خسرہ ایک سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو آپ اس کا ایزیلی جو اس کا رقبہ نکال سکیں تو اگر آپ لوگوں نے میری جو ہے وہ مہیر منٹ کی پلیلیس دیکھی ہے تو آپ ایزیلی جو ہے فیلڈ بک بنا سکتے ہیں اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ کو جو رقبہ نکالنے میں تھوڑا چی مشکل ہوگی تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں کمپلیٹ اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے بعد فرد تقسیم بنائیں گے اگر آپ لوگوں کو فیلڈ بک کی سمجھ آگئی ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے فرد تقسیم بنائیں گے فرد تقسیم کے بعد جو ہے وہ مثل حقیت پھر جمع بندی پھر اس کے بعد انتقال آتی ہے وہ ساتھ تمام چیزیں ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اگر کسی قسم کی کنفیوج ہے نا تو آپ کومنٹ بوکس میں ضرور مجھ سے پوچھیں باقی اگر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تو میں مزید بھی ویڈیوز پر بنا سکتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئی گی تو انشاءاللہ ہم نیکس جو ہے وہ لیکچر کور کریں گے باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تنزیل سوئر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز ملتے رہیں اوکے اللہ حافظ